میں نے اور کلام پڑھنا تھا لیکن اللہ جانتا ہے میرے دل کو وہ پتہ نہیں کیا ہے مجھے لیکن مجھے کوئی ناد کا کہے نا کوئی بچہ جوان ہے بڑا تو میری خواہش ہوتی کہ میں ایک شیر تو ضرور پڑھ دوں پتہ نہیں کس محبت سے فرمائش تو یہ فرمائش آگی میں نے اور پڑھنا تھا کچھ تو یہ فرمائش میں دو شیر میں پرش کر دیتا ہوں ہارا گنبر جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہارا گنبر جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تے بات جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تے بات جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اتراؤ زیادہ شاد پارو اپنی رنگ پھلے سبحان اللہ سبحان اللہ آرے تو باسر صاحب آپ نے بھی وہ شیر پڑے پہلے سنے ہوں گے کلام کے ایک شیر صاحب کہ چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پیچھائیاں مدنی کا چہرہ اس شیر پر میں کہوں گا جب پورا ہو تو آتا کہ محبت میں ہر بندہ دائے ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ سنی گا نہ اتنا زیادہ چاند پارو اپنی رنگت پر نہ اتنا زیادہ چاند پارو اپنی رنگت پر میرے آقا تو دیکھو گے چمک نہ بھول چاہو گے میرے آقا تو دیکھو گے چمک نہ بھول چاہو گے یہاں دستار بندے بھی آئے بچوں کی بچوں کی دستار بندے بھی ہونی ہے آخری شیر میں وہ بچے جو حافظ بنے جن کی دستار بندے حافظ کی شان میں پڑھنے لگا ہوں شیر دو مصرے ہوتے ہیں شیر کے جو دوسرا مصرہ ہوگا میرے اس سے مراد نفی نہیں ہے لیکن میں حافظ قرآن کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں کیوں؟ کہ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاکسی کے اور سکھا ہے اور جس کو میرے آقا بہتر کہیں اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے آخری شیر اور یقیناً ان کے والدین بھی تعلق والے شریف لائے ہیں شیر پورا ہو تو میرے شیر کے ہاتھ اٹھا کے تائید کیجئے آخری شیر تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے ہارا گنبر جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر پیپا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے